دنیا میں رہتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ یہاں اچھی سوچ اور اچھی عمل کا بدلہ لوگوں سے اچھائی کی صورت میں ملے گا بے وکوفی اور آخرت پر حقیقتاً ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اچھائیاں یہ کہہ کر کھوتے جا رہے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ نہیں رہا بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں ملتی تو ہم بھلائی کریں ہی کیوں اپنی کتنی اچھائیاں ہم نے یوں کھو دی ہیں لیکن ہم کیوں بھول چاہتے ہیں کہ بھلائی بے شک ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے لیکن صلاح دینے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے اور گارنٹی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا کے صلاح دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری مرضی کا بدلہ نہیں ملے لیکن آخرت پر یقین ہمیں بھلائی کرنے سے روکنے نہیں دے گا اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرنے والا ہے انقریب آپ کا رب آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے اگر آپ آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک نشانی ہے آیت کا مطلب بھی نشانی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیت نہیں پڑھواتا اللہ کے ہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوتی ہیں سٹیپ بے سٹیپ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا کیا کس مرلے سے گزار کے دینا ہے ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیز نہ ہو جس کی آپ کو بہت خواہش ہو ہم خواہش اپنی خوشی تلاش کرنے کے لئے کرتے ہیں جب یہ ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے مگر یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوں گے بلکہ راضی کا لفظ استعمال کیا گیا راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے اس کے کھونے کا کوف رہتا ہے رضا ایسی نہیں ہوتی رضا دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے رضا دل کے سکون کا نام ہے اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بیچین ہے اس میں استراب ہے تو یقین رکھیں اللہ تعالی جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا اگر اللہ نے آپ کو یہ خوش قبری دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ سننے کے بعد ایک تفاہ آنکھیں بند کریں دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالی سے کہیں کہ اے اللہ میں آپ سے اور آپ کے دیئے گے امتحانوں سے راضی ہوں آپ جس حال میں بھی رکھیں آنکھ ہانسو بھائے گی لیکن زبان شکوا نہیں کرے گی اللہ میں راضی ہوں آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں انقریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین